چاہتا ہے تو میرے رب کا فرمان سنو فلاو ربک فلاو ربک فلاو ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم تم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قدیتا ویسلمو تسلیما میر پرخواس والو کو میرا نبی بتا فلاو ربک فلاو ربک واہ واہ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم خود ہے یا کوئی اور ہے اللہ خود ہی رب ہے خود کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم جب عرب میں عشق کو انتہا پہ بیان کیا جائے حبیب و محبوب کے تعلق کو جب گہرہ کر کے بیان کیا جائے تو عاشق اپنی ذات کو دو بنا دیتا ہے ایک کو حبیب سے جوڑتا ہے اور ایک کو باہر کھڑا کرتا ہے پھر خود اجنبی بن کر اپنے ہی وجود کی اس کے وجود کے ساتھ جوڑ کے قسم اٹھاتا ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے میرا رب کہہ رہا ہے فلاو ربک فلاو ربک اپنے آپ کو اپنے سے جدا کیا پھر اپنی ذات کو حبیب سے جوڑا پھر باہر کھڑے ہو کر قسم اٹھائی کہے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم تیرے رب کی قسم تیرے رب کی قسم ہے تو خود یہ عشق کا سلیقہ ہے یہ عشق کا کرینہ ہے یوں عاشق اپنے عشق کا اظہار کیا کرتا ہے یوں محبوب اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کیا کرتا ہے فلاو ربک فلاو ربک فلاو ربک میں کیونہ قسم اٹھاؤں تیرے رب کی یہ ایک ترجمہ یہ بھی بتتا ہے دردے دردے کہہ رہا ہوں فلاو ربک میں کیونہ قسم اٹھاؤں تیرے رب کی فلاو ربک عام ترجمہ وہی ٹھیک ہے ایسی اپنا اجتہاد نہ کروں فلاو ربک مجھے تیرے رب کی قسم مجھے تیرے رب کی قسم میر پرخاص والوں کو بتا دے جب تک تیرے فیصلوں پر راضی نہ ہوں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا جب تک تیرے غلام نہیں بنے گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ کے آگے چھک جاؤ اللہ کے آگے چھک جاؤ اللہ کے آگے چھک جاؤ اللہ کو منالو اللہ کو منالو اس کی بندگی کے ساتھ اس کی عبادت کے ساتھ اس پر قربان ہونے کے ساتھ کوئی میر پرخاص میں بے نمازی نہ ہو کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہو کوئی سود کھانے والا نہ ہو کوئی زنا کرنے والا نہ ہو کوئی شراب پینے والا نہ ہو کوئی ظلم و ستم دھانے والا نہ ہو کوئی دفتر کا افسر وہ رشوت لینے والا نہ ہو وہ قلم کوئی قاضی قلم کو بیشنے والا نہ ہو کوئی وکیل زانی کا کیس لڑنے والا نہ ہو کوئی عورت بے پرد نہ ہو کہیں سے دھنگروں کی چھنکار نہ ہو بلکہ ہر طرح اللہ ہی اللہ ہو اللہ ہی اللہ ہو یہ تب ہوگا جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ زندہ ہوگا اور یہ محنت سے زندہ ہوتا ہے یہ قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے یہ گھر بیٹھے میری دیڑھ گھنٹے کی تقریر سے کوئی واہ کرے گا کوئی اہ کرے گا کوئی دو چار آنسو تب کائے گا کوئی لانتان کرے گا لیکن 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 اگر زندگیوں کو در مصطفیٰ پہ جھکانا ہے اور زندگیوں کو اللہ کے آگے جھکانا ہے تو تمہیں کوشش اور تمہیں محنت کے بغیر چارہ نہیں ہے تمہیں گھر چھوڑنا ہوگا تمہیں گھر چھوڑنا ہوگا ہاں اس کے پیچھے پھرنا ہوگا اس کے پیچھے پھرنا ہوگا اس پشک کی راہیں ایسے ہی تھوڑا تہتی ہیں میری شاعری ہے یعنی میری زبان کی پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے عاشق ہوں میں عشق کماؤیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہو منصور منصور جے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑھا پتل معشوق دے منے سر نہ جوڑے مکھنا مڑے بمی صوت الوارا کھنے سچا عشق حسین دا باہو سر جدتے رازنا پھنے ام حسیبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعتکم مثلوا الذین خلو من قبلکم اس شعر کا ترجمہ قرآن سے کر رہا ولما یعتکم مثلوا الذین خلو من قبلکم مستهم البعصاء والضراء اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ساری آیات اسی اشعار کا ترجمہ یہ اشعار ان آیات کا ترجمہ الٹا کہہ دیا یہ اشعار ان آیات کا ترجمہ ہیں یہ اشعار ان آیات کی ترجمانی ہیں کہ ہم نے اللہ کو رازی کرنا ہے اللہ کو رازی کرنا ہے اللہ کو رازی کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کے طریقے پر ان کے طریقے پر ان کے طریقے کو چھوڑ کر نہیں بدعات میں مقتلا ہو کر نہیں غلط راہوں کو اختیار کر کے نہیں وَإِنَّ هَوَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمَا فَتَّبَئِهُ تَرَقْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَا لَيْلُهَا كَنْهَرِهَا لَا جَزِیغُ عَنْهَا إِلَّا حَلِكْ یا عبا صفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ آیات حدیث کہ اے عبا صفیان میں ایک روشن راستہ لے کر آیا ہوں میرے پیچھے آؤ اللہ سے ملا دوں گا میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی نہیں دن ہی دن ہے رات آتی ہے تو دن میں بدل جاتی ہے اس راستے سے جو ہٹے گا وہ حلاق بادشاہی مطلوب نہیں وزارت مطلوب نہیں سزارت مطلوب نہیں اولاد مطلوب نہیں پیسہ مطلوب نہیں عزت مطلوب نہیں شہرت مطلوب نہیں یہ چیزیں ضرورت ہیں مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہی کربلاؤں کا پیغام ہے کربلا ایک قائم نہیں ہوئی ہزاروں قائم ہوئی ہیں ایک بڑی ہے ہزاروں ہیں ایک دفعہ پانی لگانے سے فصل سبز نہیں ہوتے اسے بار بار پانی لگتا ہے اسے بار بار پانی لگتا ہے بڑی کربلا تو ایک چشمے کی طرح ہے جس سے پانی نکل رہا ہے نکل رہا ہے اور آگے کھیتوں میں جا رہا ہے آگے نالیوں میں سے ہو کر چھٹ چھٹی نالیوں میں سے ہو کر آگے فصلوں کو جا رہا ہے وہ ایک بڑا تریہا ہے وہ ایک اچھتی ہوئی موج ہے وہ ایک برستہ ہوا بادل ہے وہ ایک انگور گھٹا ہے ہاں ہاں ایک دفعہ میں زمیدار کا بیٹا ہوں ایک دفعہ پانی لگانے سے کوئی فصل ہری ہوتی ہے کتنے پانی لگتے ہیں تب جا کر فصلیں ہری ہوتی ہیں کتنی شمیں جلتی ہیں کتنے پروانوں پر خون ہوتا ہے تب جا کے صبح ہوتی ہے یہی کربلا کا پیغام ہے کہ اگر آل رسول بھی ہے جن کے خون کا ایک کترہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے جن جیسا خاندان اللہ نے دھرتی میں پیدا نہیں کیا پھر نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو چھانٹا اس میں سے آدم کی اولاد کو الک کیا سارے آدم کو پرکھا اس میں سے عرب کی نسل کو الک کیا سارے عرب کو پرکھا اس میں سے مذر کی اولاد کو الک کیا میں نے ابھی پیڑی میں مذر کا نام لیا ہے پھر سارے مذر کی اولاد کو پرکھا اور اس میں سے قریش کی نسل کو الک کیا پھر سارے قریش کو پرکھا اس میں سے حاشم کو الک کیا پھر سارے بنو حاشم کو پرکھا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا انا خیرکم ابن و نفسہ نہ میرے جیسا کسی کا خاندان ہے اس میں سے قریش کی نسل کو الک کیا پھر سارے قریش کو پرکھا اس میں سے حاشم کو الک کیا پھر سارے بنو حاشم کو پرکھا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا انا خیرکم ابن و نفسہ نہ میرے جیسا کسی کا خاندان ہے نہ میرے جیسا کسی کا نصب ہے نہ میرے جیسا کسی کا حسب ہے اس خاندان کے خون کا ایک کترہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اس خاندان کا خون پانی کی طرح بہ گیا یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کو کامیاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی چیز ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے حسین آل رسول نہیں ہے نہیں نہیں جگر رسول ہے جگر رسول آل رسول تو آج بھی موجود ہیں آل رسول تو آج بھی موجود ہیں اب تمہیں آل رسول کا مقام بتاؤں یہ تو حسین ہے حسین کے دو سو سال بعد دو سو پتیس ہجری دو سو پتیس ہجری دو سو تیس اٹھائیس 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 کا یہ واقعہ ہے یعنی نسل کوئی چھ سات پشتیں آٹھ آگے جا چکی ہے اے کون تعریف کرے ہیں حیرات میں ایک سید فوت ہو جاتے ہیں ان کے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں ان کی بیوی اپنے بچوں کو لے کے ہجرت کرتی ہیں کہ یہاں میں اپنے بچوں کا فقر کس کس سے چھپاؤں گی سب جانتے ہیں اور وہاں سے وہ سمرکند پہنچتی ہیں سمرکند میں وہ پتہ کرتی ہیں کوئی سخی ہو جو مسافروں کو پناہ دیتا ہو دونوں نے کہا ایک شہر کا گورنر ہے اور ایک مجوسی مجوسی آگ آگ کا پجاری ایک اس کا ڈیرہ بڑا چلتا ہے ایک شہر کا جو گورنر ہے اس کا ڈیرہ بڑا چلتا ہے ایک مسلمان ایک مجوسی تو وہ مسلمان کے پاس تشریف لے گئیں اور ارشاد فرمایا میں سیدہ ہوں اور میری بچیاں ہیں مجھے پناہ چاہیے تو وہ مسلمان کہتا ہے کوئی تیرے پاس نصد کوئی دلیل کوئی سند فرمایا میں تو پردیسا ہوں میں تو میں کہاں سے نصد پیش کروں وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا ہے میں سید ہوں اور اس نے انکار کر دیا وہ اٹھ کے مجوسی کے پاس چلی گئیں مجوسی نے اپنی بیوی کو بھیجا اور انہیں بچے ایک مسجد میں بٹھائے ہوئے تھے وہ بچوں بیوی کو بھیجا وہ بچوں کو لے کر آئے ان کو لے کر آئے ان کو کھانا کھلایا ان کو کمرہ دیا سردیوں کے دن سے آرام کروایا سلا دیا گورنر مسلمان اب خواب دیکھتا ہے رات کو کہ جنت ہے جنت میں ایک آلی شان محل ہے اس کے دروازے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں یہ گورنر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آلی شان محل کس کا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایک مومن کا ہے ایک مومن کا ہے ایک مسلمان کا ہے تو وہ کہتا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں میں بھی مسلمان ہوں مجھے جنایت ہو جائے تو آپ نے فرمایا اپنے مسلمان ہونے پہ دلیل پیش کر وہ کام گیا اللہ کے نبی کا چیرہ غصے سے سرخ ہو گیا فرمایا میری بیٹی پناہ لینے آئی اور تو سند مانگنے لگ سوہ دو سو سال بعد ہے حسین نہیں ہے سوہ دو سو سال بعد متوکل کا زمانہ ہے میری بیٹی پناہ لینے آئی اور تو نے سند مانگنے چل میری نظروں سے دور ہو جا اسلام کی سند پیش کر اس کی آن کھلی ان کا ہائے میں مارا گیا ہائے میں لٹ گیا وہ عورت کہاں ہے وہ گھرانا وہ خاتون کدھر ہے وہ رات باہر نکلا بھائی وہ مجوسی کے گھر چلی گئے وہ ننگے پاؤں ننگے سر سردی میں تھو 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 جا دروازہ توڑا اس نے وہ مجوسی جھبرا کے نکلا کیا ہوا آگے گورنر صاحب کیا ہوا کہا وہ مہمان میرے حوالے کر دے میرے حوالے کر دے میرے حوالے کر دے ان کا کبھی نہیں کروں گا کبھی نہیں کروں گا کہا میری ساری دولت لے لے میرا دھن مال دولت لے لے میرے حوالے کر دے تو وہ رونے لگا وہ رونے لگا کہ اب نہیں ملے گا اب سودہ دیکھا جا چکا ہے میں نے تو بندے کے سودہ کیا تھا اب تو میں دیکھ چکا ہوں جو خواب تو دیکھ رہا تھا اسی وقت میں بھی دیکھ رہا تھا تجھے دھتکارہ گیا تھا اور مجھے میں دیکھ رہا تھا میرے نبی نے تجھے دھتکارہ تو میرے نبی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تُو نے میری بیٹی کو پناہ دی تیرے لئے اسلام مبارک ہو اور تیرے لئے جنت مبارک ہو کہ میں تو کلمہ پڑ چکا ہوں میرا سارا گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے میری ساری بچے بچیاں مسلمان ہو چکے ہیں میں یہ سرمایہ واپس نہیں کروں گا ہاں کل نصب من خطعن یوم القیامہ الا نصب وسعب اللہ ببلا لہا ہر نصب قیامت کا دن ٹوٹے گا میرا نصب باقی رہے گا میں اسے پانی پہنچاؤں گا اتنا بڑا نصب بھی قربان ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بول حسین کا ساری مسئل بچا سکتا تھا لیکن اللہ کی قسم اللہ بھی ہاتھ سے نہیں جاتا تھا چونکہ 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 انہیں اس قربانی پر سرداری نہیں مل رہی یہ ماں کا دودھ پیتے تھے تو میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں عمل نہیں عمل تو بارد میں ہے اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور اے علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے تو اب اگر یہ جو زید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے تو اللہ بھی راضی تھا وہ پہلے اعلان ہو چکا ہے اعلان ہو چکا ہے آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دو حسن حسین اور یہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے حضرت فاطمہ کے کمرے میں بات ہو رہی ہے کمرے میں بات ہو رہی ہے فاطمہ تو اور میں اور یہ دو بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے علی وہ سوئے ہوئے تھے ہم قیامت میں پانچوں اکٹھے ہوں گے اکٹھے ہوں گے جنت مل چکی ہے اللہ راضی ہو چکا ہے بیعت کر لیں تو اللہ کی قسم اللہ کی قسم نہ جنت میں فرق تھا نہ مقام میں کوئی کمی آتی لیکن یہ ہوتا پھر چراغ بجھ جاتے پھر شمیں فروضہ نہ رہتیں پھر دریاؤں میں پانی خوشک ہو جاتا پھر ندین آل خوشک ہو جاتے پھر ڈھونڈنے والوں کو روشنیاں نہ ملتیں اتنے روشنیوں کے باوجود امت بھٹک رہی ہے اگر یہ روشنیاں بھی نہ ہوتیں تو کیا سے کیا ہوتا اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتی کنئی ظالم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں جا سکتا مجھے زبا کر دو میری اولاد کو زبا کر دو میں یہ سودا منظور کروں گا لیکن یہ نہ ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کے بیٹے کا ہاتھ وہ ظالم کے ہاتھ پہ چلا میں میں چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا ہر مسئبت سہ سکتا ہوں اولاد کو زبا ہوتے دیکھنا آسان کام ہے کلمہ کفر کہہ کہ تم میں بچانے کی اجازت ہے امام زین العابدین حضرت حسین کی نسل بھی ایک بیٹے سے چلی زین العابدین اور حسن کے بھی سارے شہید ہو گئے ان کی نسل بھی ایک بیٹے سے چلی عبداللہ عبداللہ بن حسن اور علی بن حسن ان دونوں سے ان شہزادوں کی نسل چلی ہے امام زین العابدین ساری رات روتے تھے ساری رات اردنوں کی خادم کا حضرت آپ ساری رات بیٹھ کے روتے آپ کو کیا ہے آپ کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے بعد کے حکمران بڑی قدر کرتے تھے امام زین العابدین اور عوام میں محبت تھی تو امام زین العابدین اور رونے لگے اور رونے لگے اور فرمایا میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا ایک صرف اور وہ اس کی یاد میں رو رو کے اندے ہو گئے تھے میرے آگے تو میرا سارا گھر زبا ہوگی میرا باپ زبا ہوگی میرے چچے زبا ہوگی میرے بھائی زبا ہوگی میرے چچا زاد زبا ہوگی میں کہاں سے ہسوں میرا آنسو کب خوشک ہو سکتا ہے اور کیسے خوشک ہو سکتا ہے میں نے تو لاشے گرتے دیکھے ایک چھوٹا بچہ عبداللہ سب سے چار بیٹے شہید ہوئے حسن کے تین بیٹے شہید ہوئے حسین کے چار بیٹے شہید ہوئے علی الاکبر ابو بکر عمر عثمان ابو بکر عمر علی عبداللہ ابو بکر عمر عبداللہ یہ عبداللہ دو سال کے تھے سارا خاندان شہید ہو چکا ہے سارے جان نصار ختم ہو چکے ہیں تو تقدیر تقدیر کوئی امتحان کی امتحا چل رہی تھی تو عبداللہ کو بلوایا پیار کرنے کے لیے کہ اسے کوئی کیا کہے گا زخموں سے چور تھے سب اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے تنہا جان تھی کہ عبداللہ کو کھجوا دو اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے وہ دو سال کا بچہ تو اسے نہیں بتا میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے خون میں نہایا ہوا ہے ان کو سینے سے لگایا پھر پیار کیا پھر یہاں بٹھا لیا اور ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں محبت سے ہار 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 ابن الموقع دیکھ شخص ہے اس نے کوفے کے لشکر میں سے تیر مارا یہ تیر خطہ چلا جاتا ہے وہ تیر آ کر عبداللہ کے یہاں آگے تم کہتے ہو جھوٹ نہ بولیں تو تجارت نہیں چلتی یہ بے وقوف سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں تو سیاست نہیں چلتی جھوٹے مقدمے نہ کرواؤں تو میرا روب نہیں قائم ہوتا تم کیا جواب دوگے اللہ کے رسول کو جب ان کی اولاد کٹے ہوئے سروں کے ساتھ آئے گی یہاں پیمانہ تھوڑی دیر کے لیے چھلکا ہے صبر کا لفظ بھی یہاں چھوٹا ہے عبداللہ تڑپا ہی نہیں بجا رہا دیر ہو گیا آپ نے عبداللہ کا کون اپنے ہاتھوں میں لے لیا ایسے گردن سے ابلتا ہوا گرم کون میرے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا میں اس کا رونا دیکھ نہ سکا میں باہر نکل گیا دیرے میں چلا گیا میں نے کہا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا اور یہاں تیر لگا ہو اور اپنی گود میں تڑپ راؤ کیا گزری ہو گیا ہاتھوں میں خون لیا اور ایسے آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا اللہ تو اگر راضی ہے تمہیں کوئی تو راضی ہے تو میرا گھر پورا ہے تو نے اپنی مدد کو روک لیا تیری مردی میں تیری رضا پہ راضی ہوں یہ کہانی نہیں ہے دستن یاد کر کے پھر غفلتوں میں ڈوب جاؤ یہ ظلم و ستم ہے حسین کی قربانی پر کہ دس دن دھول بجائے دس دن روئے پیٹھے اور پھر وہی غفلت وہی غفلت یہ رواجی دین جنت میں نہیں لے جا سکتا بارہ دن ربیل اول کے جھنڈیاں لگائیں دھول بجائے جلوس نکالے اور پھر غفلت 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 یہ رواج کا جنت سستی ہوتی تو حسین کا سر نیزے پچھڑتا حالی رسول کا سر نیزے پچھڑتا فرشتوں سے پاک بیٹیوں کو کسیٹا جائے زینب جیسی بیٹی کو کسیٹا جائے جب بچیوں کو نکالا گیا خیموں سے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب سر نیزوں پر چڑ چکے تھے اور دھڑ ایسے پڑے ہوئے تھے ابو برزا اسلام ہی کھڑے ہو گئے اوہ کمبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ان ہنٹوں اللہ کے نبی کے ہنٹوں کو لگتے دیکھا ہوا تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اور میر پر خاص کا تاجر کہتا ہے کھوٹ نہ کرو تو پیسہ کہاں سے کماؤں یہ افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں اور زینب نے جب دیکھا کٹے ہوئے لاشے کسرتی ہوئی بیٹیاں اے محمد مصطفیٰ آتو صحیح آتو صحیح اے محمد مصطفیٰ اے ہمارے باپ آؤ تو صحیح آج تیرے حسین کی بارات آئی ہوئی ہے آج وہ دلہ بنا ہوا ہے اپنے ہی خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے اپنے ہی بوٹیوں کا ہار پہنا ہے آج اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے آج تیری بیٹیاں قید ہیں تیری اولاد قتل ہوئی ہے میں قصہ نہیں سنانا چاہ رہا میں قصے کا پیغام سنانا چاہ رہا ہوں پیغام دے رہا ہوں پیغام دے رہا ہوں پیغام دے رہا ہوں کہ یہ ایک داستان نہیں ہے یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے سر نیزے پہ چڑھ سکتے ہیں سودا منظور ہے معصوم بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھ سکتے ہیں سودا منظور ہے آل رسول کی بیٹیوں کو کوفے کے بازار گھومیا جا سکتا ہاں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے معشوق کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے یہ پیغام ہے یہ صرف کہانی نہیں ہے ظہر کا وقت آگیا ہے جمعہ کا دن ہے آدم علیہ السلام کی توبہ دس محرم کو قبول ہوئی اما ہور باب آدم کی ملاقات عرفات میں دس محرم کو ہوئی اور توبہ قبول ہوئی نوح علیہ السلام کی کشتی تو جودی پہاڑ پہ لگی جا کر دس محرم کو لگی ابراہیم علیہ السلام آگ کے دھیر سے نکلے دس محرم کو نکلے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اببہ بیٹا میں ملاقات ہوئی دس محرم کو ہوئی عیوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی اور قدب رجل کہا مغتصل بارد و شراب دس محرم کو شفا ملی یوسف علیہ السلام مشلی کے پیڑ سے نکلے دس محرم کو نکلے ساری بچتے آئے بچتے آئے قربان تو ایک ہی ہوا سب کے بچنے کا دن اور ایک کے قربان ہونے کا دن زہر کا وقت ہوا سورہ ڈھلا تو امام حسین نے حضرت زہر بن قین آپ کے لشکر میں تین جھنڈے تھے ایک زہر کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ ایک زہر بن قین ایک حبیر بن مظاہر کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ اور ایک عباس بن علی کے ہاتھ میں درمیان یہ درمیان والے جھنڈہ بردار تھے ایک جھنڈے والے نہیں تھے تین جھنڈے والے تھے تو آپ نے زہر پہ گلایا اور رشاد فرمایا کہ شمر سے کہو تھوڑے دیر کیلئے جنگ بند کرے ہم نے نماز پڑھنی ہے پھر جو کرنا ہے کر لینا تو زہر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا تھوڑے دیر کیلئے جنگ روکو ہم نے نماز پڑھنے دو اس نے کہا تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے تمہاری نماز ہوتی نہیں کہ لانت ہے تم پر اللہ اور اس کے قائنات کی کہ جس گھر کے تو فیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے نہیں دے رہے آپ کہتے چلو نہیں دے رہے تو پھر توقل کرو تو پھر میر پر کبالوں کو پیغام ہی نہ مل سکتا پھر یہ افسروں کو یہ وڈیروں کو یہ رڈی والوں کو یہ بادشاہوں کو یہ سرداروں کو یہ عورتوں کو مردوں کو بڑھوں کو جوانوں کو پنجابی کو سندھی کو بلوچی کو عرب کو حجم کو پیغام کیسے ملتا تو امام عالی مقام نے فرمایا نماز نہیں چھوڑنی نماز نہیں چھوڑنی پچانویں فیصد نماز چھوڑ گئے اور تمہارے دہاتوں میں سو میں سو بے نمازی ہے دہات میں ایک مرد عورت نمازی نہیں ہے پکڑ ہوگی نمازیوں کی پکڑ ہوگی علماء کی پکڑ ہوگی ان تبلیغ والوں کی پکڑ ہوگی ان خانکا والوں کی کہ پورے کے پورے دہات میں ایک نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ اپنی موج میں ہیں نماز پڑھو پندرہ بیس تو شہید ہو چکے تھے باقی پچاس باون موجود تھے پچیس کو آگے کھڑا کیا پچیس نے وضو کیا اپنے خون سے کربلا کی مٹی سے پانی سے ایسے نمازی ایسے نمازی ایسے نمازی میں نے تاریخ پڑی ہے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایسے نمازی دھرتی نے نہ دیکھیں ہوں گے نہ آئے ہوں گے نہ دیکھیں ہوں گے ہاتھ کٹا ہوا ہے پاؤں کٹا ہوا ہے سینہ چشمہ بن کے ابل رہا ہے پشت تار تار ہے ماتھا خون آلود ہے سر زخمی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اس اللہ اکبر پہ کیا حل چل مچی ہوگی کیا آسمان کے کنگرے ہلے ہوں گے کیا اللہ کے عرش کے دروازے اس پر جا کر ہوئے 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 کہاں سے الفاظ لاؤں کیا ہوا ہوا بعد عرشوں پر اور جب انہوں نے دھرتی پہ سر رکھ کر کہا ہوگا سبحان رب العالی تو دھرتی نے کیا کہا بسے لیے ہوں گے تحت السراہ تک زمین نے وہ نغمہ کیسے سنو ہوگا نہ ایسے نمازی کبھی ہے نہ آئیں گے نماز پڑھی ہے پچیس نے پھر دوسروں نے آ کر پڑھی ہے اور اثر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکے تھے اور ان کے سر نیزوں پہ چڑھ چکے تھے اور یہ پیغام منتقل ہو چکا تھا کہ نماز وہ فریضہ ہے جو تلواروں کے سائے کے نیچے بھی دیا ادا کیا جاتا ہے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے آگے آہین لڑائی میں اگر وقت نماز کمی روح ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اعیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز آج اقبال دیکھتا تو وہ دیکھتا کہ میرپور کا بازار بھرا ہوا ہے وقت نماز آیا ہوا ہے ازان ہو چکی ہے پر میرپور کے بازار میں کوئی کمی نہیں ہے سب غفلت کی شراب پی کے مدہوش ہیں سب پیسے کی سب پیسے کے نشے میں مدہوش ہیں کسی کو یاد نہیں ہے کہ حیاءالسلہ حیاءالسلہ کی آواز لگ چکی ہے آؤ نماز کے لئے آؤ نماز کے لئے کسی کو یاد نہیں میرا نبی کہا چکا ہے جوہلت خررت عین فی السلام میری آنکوں کی تھندک نماز ہے میری آنکوں کی تھندک نماز ہے یہ پیقرباروں کے ذریعے سے پیغام ہے پیغام ہے پیغام ہے ہاں عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ میں ڈالنے لگے رومی تو وہ رو پڑے تو رومیوں نے اپنے بادشاہ سے کہا یہ رو پڑا ہے صحابی ہیں عبداللہ بن حزیفہ تو انہوں نے واپس بولایا کشا کیوں رویو کیوں رویو کہ موت کا ڈر سے کہ نہیں موت کا ڈر سے نہیں رویا اپنی بے بسی پہ رویا ہوں کیا بے بسی ہے کہ ایک جان ہے آگ میں جلے گی اور ایک پل میں مٹ جائے گی آج اللہ کے نام پہ مرنے کا وقت آیا تھا تو اپنی بے بسی پہ رویا ہوں ایک جان کو قربان کر کے کیا مزہ لوں گا کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہیں کتنی میری جانیں ہوتی ہیں اور میں ایک ایک جان اللہ کے نام پہ قربان کرتا ایک ایک کو جلاتا فیرون کی باندھی مسلمان ہو گئی پھر عورت 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 کمزور خادمہ ہو تو اور کمزور باندھی ہو تو اور کمزور فیرون کو پتا چلا دو بیٹیاں ایک دودھ پیتی ایک انگلی پکڑ کے چلتی آگ جلائی کڑا رکھا تیل ڈالا وہ کھولنے لگا چینوں کو حاضر کیا کہ یا میرا کلمہ پڑھو اور یا آگ میں جلنے کے لئے تیار ہو جاؤ پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا تو اس فیرون کی باندھی نے کہا یہ میری دو ہیں میری سو بھی ہوتی تو اللہ پہ جلا دیتی قربان کر دیتی وہ نے بڑی بیٹی کو پکڑا اس نے اماں اماں کیا اماں ایک بول پہ بیٹی بچا سکتی تھی نہیں بچایا کہ بیٹی جا اللہ کے نام پہ قربان ہو جا انہیں تیل میں ڈالا وہ جل کے راکھ ہو گئی ماں کو چھٹکا لگا اللہ نے پردہ ہٹایا اماں کی روح ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہے اماں اماں سبر 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 ابھی اکٹھے ہو جائیں گے ابھی اکٹھے ہو جائیں گے پھر انہیں دوز پیٹی کو پکڑا اور اسے تیل میں ڈالا وہ جل کے کوئیلہ ہوئی تو اس کے بھی اماں کو جھٹکا لگا اللہ نے پردہ ہٹایا تو ماں نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا وہ کہہ رہے ہمیں صبر صبر ابھی اکٹھے ہو جائیں گے پھر جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا فیرون ایک خواہش پوری کرو گے فیرون نے کہا کیا کہ جب میں جل جاؤں تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا ہمیں پھینک نہ دینا اکٹھے دفن کر دینا کہ تیری خواہش پوری کے جائے گی وہ بھی جل گئی ہڈیاں اٹھائی گئیں ڈال دی گئیں اور دفن کر دی گئیں دو ہزار سال گزر گئے موسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو ہزار سال کا فاصلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد میرا نبی آتا ہے دو ہزار سال بعد پھر چالی سال گزرتے ہیں نبوت کا اعلان ہوتا ہے پھر دس سال گزرتے ہیں میراج کا اعلان ہوتا ہے دو ہزار پچاس سال کے بعد آپ اٹھے ہیں مکہ سے اور جبریل آپ کو لے کے چلے ہیں تو مدینہ پہلے اتارا بررات یا رسول اللہ یہاں دو نفل پڑیئے یہ کونسی جگہ ہے یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں پھر وانے سے چل آیا ایک جگہ اتارا یا رسول اللہ یہاں نماز پڑیئے کہ یہ کونسی جگہ ہے کہ یہ عیسیٰ آپ سے پہلے آنے والے عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے پھر وانے سے اٹھایا پھر آگے چل آیا اور کہ یہاں دو رحم دو نفل پڑیئے کہ یہ کونسی جگہ ہے کہ یہ آپ کے جد عمجد ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے پھر آپ جب ابراہیم علیہ السلام کی جگہ سے اڑے ہیں اور بیت المقدس کی طرف چلے ہیں تو بسر قریب ہو جاتا ہے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی جنت کا ہلہ آیا خوشبو کا ہلہ آیا تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ فیرون کی ایک باندھی تھی اپنی دو بیٹیوں سمیت اللہ پر قربان ہوئی تھے ان کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے جس دن دفن کیا تھا اس دن سے آج تک یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے مہک رہی ہے یہ تبلیغ کا پیغام ہے ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہیں کہ میر پر خاص والوں کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانے آئے ہیں ہم آپ کو ممبر بنا کے کیا کریں گے کوئی بعد میں کوئی الیکشن لڑنا ہو یا کوئی آپ کے در پر آ کر آپ سے ووٹ مانگنے ہوں تو پھر تو کوئی بات ہوئی کہ یہ ان کو اپنی غرض ہے ہاشا وکہ اللہ مجھے ڈھیڑ گھنٹہ ہونے کو ہے میں صرف اللہ اس کے رسول کی تاریخ کر رہا ہوں میں صرف اللہ اس کے رسول کا میرا سیون کے تو میں ادھر بلا رہا ہوں ادھر بلا رہا ہوں کہ اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کی سنت پر ان کی راہوں پر ان کی طریقے پر ظاہر بھی ان کا بناو باطن بھی ان کا بناو یہ ہلیہ بھی ان کا بناو اندر بھی ان کا بناو اس کو تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے اس کو تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے اور اس کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں جایا جا رہا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس کا پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا میرے ذنہ ہے تمہارے ذنہ ہے یا کوئی اور نبی لے کر آؤ وہ کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے اسلام سے نکل جاؤ گے میرا نبی جب آخری نبی ہے تو اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا تمہارے بھی ذمہ ہے میرے بھی ذمہ ہے بہت بڑا مجمع آیا ہے آپ کا آنا مبارک ہے آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ ایک فقیر کی بات پر آئے ہو میں آپ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج صلح کر کے اٹھو آج صلح کر کے اٹھو آج صلح کر کے اٹھو آج اگر نے رب کو ناراض کیا آج توبہ کرو یہ توبہ تمہارے پچھلے سارے دھونے دھو دے گی تمہارے پچھلے سارے دھونے دھو دے گی اور تمہاری دنیا بھی جنت بنا دے گی تمہاری آخرت بھی جنت بنا دے گی اور کل اللہ کے محبوب سے جامِ کاؤسر پھیلے نا جامِ کاؤسر پر حوضِ کاؤسر پر نظارہ ہوگا ایک کنارے پر ابو بکر کھڑے ہوں گے دوسرے کنارے پر عمر کھڑے ہوں گے تیسرے کنارے پر عثمان کھڑے ہوں گے چوتھے کنارے پر علی کھڑے ہوں گے رش زیادہ ہے اکہے اور میرا نبی خاص خاص کو پلائے گا ہر ایک کو نہیں خاص خاص یہ چاروں میرے نبی کے نائب ہیں میرے نبی کے خلفاء ہیں میرے نبی کے سنگی قریبی ساتھی ہیں ان چاروں کو چار کونوں پہ کھڑا کیا جائے گا اور یہ امت آئے گی کوئی ابو بکر کے ہاتھ سے پیئے گی کوئی عمر کے ہاتھ سے پیئے گی کوئی عثمان کے ہاتھ سے پیئے گی کوئی علی کے ہاتھ سے پیئے گی اور کسی کو میرا نبی خود پلائے گا آج کے دور میں اگر دین کو سینے سے لگاؤ گے کہ آج گھٹتی کا پیرہ ہے ظلمت کا دور ہے زنا کا دور ہے شراب کا دور ہے غفلت کا دور ہے ظلم و ستم کا دور ہے سود کا دور ہے جوئے کا دور ہے گانے بجانے کا دور ہے ماں باپ کی نافرمانی کا دور ہے آج اگر اللہ کے رسول کی شریعت کو سینے سے لگاؤ گے اور سجدہ میں سر رکھو گے اور اللہ کے بندوں سے در کر معاملہ کرو گے ماں باپ کی آموں کی ٹھنٹک بنو گے اور نافرمانی سے بچھو گے تو میں اللہ کی ذات سمید رکھتا ہوں کس گئے گیا جدگاہ گزرے دور میں جو اللہ کا رسول کے پیغام کو سینے سے لگائیں گے اور آگے کھلائیں گے اللہ کا نبی انہیں اپنے ہاتھوں سے جانے کسر پھلائے گا اور نماز کی عادت ڈالو ایک نماز ہے جو تم ہم پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں فَإِذَا فَرَخْتَ فَنْسَبْ نَصْبْ گڑ جانا جیسے یہ بوتا لے نا یہ یہاں آکے گڑی تو نہیں لیکن اسے کھڑی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے فَنْسَبْ ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے تو نماز کے لئے ایسے کھڑے ہو ایسے عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے کوئی پتھر یہاں سے گزرتا کوئی یہاں سے گزرتا اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا ایسے اتنے اتمنان سے نماز وَإِلَىٰ رَبِّكَ بُولو فَرْغَبْ رعبت کی نماز نماز میں دل لگے نماز میں کھڑے ہو جاؤ نماز میں انتظار کرو نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناو نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو ہم دعا نہیں مانگتے دعائیں مانگنا سیکھو یہ بہت بڑا سبب ہے اسوابِ ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناو اِذَا حَزِبَهُ جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے تین دن گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا تو حضرت عاشرہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں مسجد میں گیا نفل شروع کر دی ایک ستون کے پیچھے دو نفل پڑھتے پھر سلام پھر کے دوسرا ستون اللہ ہو اکبر پھر سلام پھر تیسرا ستون اللہ ہو اکبر پڑھے جا رہے ہیں اتنے میں حضرت عثمان آئے امجان اللہ کے نبی کہاں ہے ان کا تین دن سے فاقہ تھا اللہ سے مانگنے گئے تو وہ زاروں کا تارگ رونے لگے مجھے کیوں نہ کہا عبد الرمان بن عوف کو کیوں نہ کہا ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا یہ سارے مالار تھے بھاگے بھاگے گھر گئے پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا اور پھر بھاگے بھاگے گئے وہ گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے اور روٹیاں اٹھا کے لائے اور آ کر لیا کہ پکانے میں دیر لگے گی جب اللہ کے نبی واپس آئے پوچھا عائشہ کچھ ہوا کہ یہ دیکھیں اللہ تعالی نے سب کچھ کر دیا ہے کہ یہ کون لائے ہیں کہ یہ عثمان لائے ہیں تو اپنے ایسے ہاتھ اٹھائے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے تو نماز کو اپنا وظیفہ بناو یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ یہ وظیفہ پڑھو یہ وظیفے پڑھو یہ پڑھو یہ سب فضولیات ہیں سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے باقی سب ڈکوصلے ہیں میرے اوپر جادو ہو گیا ہے میرے اوپر اثر ہے میرے اوپر جنات ہیں یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسواب ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے سب بک بک ہے سب بک بک ہے کبھی اس چکر میں نہ پڑھنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے میری بندش کر دی گئی ہے اولاد کی بندش ہو گئی ہے کاروبار کی بندش ہو گئی ہے نماز جو موجود ہے اللہ جو موجود ہے تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑھنا کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں ہزار دفعے پڑو ہزار دفعے پڑو میرے سر میں درد ہے اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ ایک ہزار دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو میں کہا جی فرطا پہلے انہا لوہور درد واج جاوے گا جو میں ہزار سر درد دنال میں ہزار واری سورت اخلاص پڑھا کے میں میرے قولو تھا نماز دی رقاتج قولو واللہ مشکل پڑھی جاندی ہے میں کہا جی یہ وظیفہ تُسی اپنے قولی رکھو یہ میرے واصلہ کوئی نہیں ہے میرے نبی نے وظیفہ بتایا نماز پڑھو دعا مانگو نماز پڑھو دعا مانگو صدقہ کرو سخی بنو بخیل نہ بنو بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں چاہے فاسقو اور صحابت کا مطلب کوئی بہت سادہ خرچ کرنا نہیں ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے تو غریب بھی سخی ہو سکتا ہے مالدار بھی ہو سکتا ہے غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے مالدار بھی ہو سکتا ہے بخل خود پیدا ہوتا ہے سخاوت کو پیدا کرنا پڑتا ہے سخی بنو مولیوں میں سخاوت بہت کم ہے بلکہ ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ شروع سے لینے کا جو کام شروع ہو جاتا ہے تو دینے کو دل ہی نہیں کرتا تو دینا سیکھو تاکہ اللہ تمہیں دے کھلانا سیکھو اللہ تمہیں کھلائے پیلانا سیکھو اللہ تمہیں کھلائے پھر سب سے بڑی سخاوت ہے جس پہ ناراضگی ہے معاف کرو سب سے بڑی توازو ہے جس پہ زیادتی کی ہے اس سے جاکہ معافی مانگ لوں معافی مانگنا اس سے بڑی توازو کوئی نہیں معاف کر دینا اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے اور اللہ کو سخی سے پیار ہے وہ فاسقی کیوں نہ ہو سامری نے بچڑے کی پوجہ کروائی اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو وہ قتل ہو گئے سامری پکڑا ہوا گیا اللہ نے کہا موسیٰ سامری کو چھوڑ دے کہا یا اللہ بدوقت تو سب کو بچڑے کی پوجہ پہ لگانے والا اللہ نے کہا سخی ہے سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا اے آپہ ہی مر جائے گا وہ بخار میں مر گیا تو اس سخاوت ایسی چیز ہے جو کفر و نفاق میں بھی کام دے جاتی ہے بیٹا سخی بنو اور ایک سخاوت بتائی ہے جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو اپنی کوتائی کا کھل کے اعتراف کرو جو معافی مانگنے آئے اس کے آگے مو نہ بناو اسے فوراں اپنے سینے سے لگاؤ الا تحبون این یقفر اللہ لکھو معاف کرنا سیکھو معافی مگنا سیکھو اور نوافل میں تحجد کا احتمام کا یہ شعر السالحین ہے آپ نوجوان ہو تو آپ ستر سے بھی آگے چلے گئے تحجد کا احتمام کرو نوافل اس سردرد میں اس سردرد میں میرے نفل کبھی چھوٹتے ہیں ورنہ چالیس پچاس نفل تو زانہ پڑتا ہوں میری تحجد قضا نہیں ہوتی سوائے شدید تکلیف کے پچھلے تیس پینتیس سال سے اللہ نے مجھے تحجد کا پابند کیا ہوگا ہے یہ میں تم میری اولاد ہو تمہیں ترغیب کے لئے سنا رہا ہوں کوئی اپنے بزرگی نہیں جتا رہا ہوں پھر تمہیں پتا چلے کہ بیماری میں بھی اگر احتمام ہو سکتا ہے تو اس جوانی میں کیوں نہیں ہو سکتا جلدی سو گو جلدی اٹھ اس موبائل پہ کھیلنا چھوڑ دو یہ تمہارا بہت وقت ضائع کرتا ہے اس موبائل سے کھیلنا چھوڑ دو اس کو دیکھنا چھوڑ دو وہ وقت متعلی پہ لگاؤ تلاوت پہ لگاؤ ذکر پہ لگاؤ تصویر پہ لگاؤ لوگوں کی خدمت پہ لگاؤ اس نے بہت نقصان پہنچا ہے خاص صور پر جب تم ماں باپ کے ساتھ بیٹھو بیوی کے ساتھ بیٹھو بچوں کے ساتھ بیٹھو اسے بند کر پہ بیٹھو تو تمہیں اس کا بہت نفع ہو